اور میرے خیال سے اتنی گریہ سم میں ہونے چاہیے کہ چاہے کوئی گورنر آیا ہو کوئی جا رہا ہو کوئی آدمی سیٹ سے ہٹ رہا ہو اس کو اچھے انداز سے رخصت کرنا چاہیے ہاں کیوں نہیں اس کو فیول ڈینر دیا جائے کیوں نہیں اس کو گلے سے لگا کے رخصت کیا جائے کیا آپ نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی پاکستان کو سوار نہیں کی کیا یہ کلچر ایسا ڈولپ ہو ہر کسی کو ذریعل و خار کر کے نکال جائے نہیں میرے خیال سے طریقہ ٹھیک اب پروفیسر غفور صاحب نے چند تضاویز پیش کی ہیں اب سب کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک گرینڈ پروڈیگل ڈیالاگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا کیوں کھو دیا اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے جگہ سائی کا جو سمان پیدا ہو گیا ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے لیکن میں پروفیسر انڈی خان سے متفق نہیں ہوں کہ ابھی ہم شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے تانتہ لگا وہ تب پچھلے دنوں پورے دنیا کے ورلڈ لیڈرز کا پاکستان میں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہماری عزت بحال ہو رہی ہے دنیا ہم سے مل رہی ہے دنیا ہم سے ٹریڈ کر رہی ہے ہمارے سینکشنز ہم سے ہٹا لی گئی ہیں جو بھی وجوہ ہاتھوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مت کہیں مجھے یاد ہے اسی ملین ڈالر کا لون تھا ایم ایف کا وہ ہم کو آئے میں بات کرنے کو تیار نہیں تھا بھئی وہ تو ہمارے نہیں امریکوں نے بھی کبڑے جود اتر با جا رہے ہیں میرے بھائی وہ تو اللہ نے ان پر ایسی آفت بھیجی ہے کہ اپنے امریکوں نے بھی جود اتر با جا رہے ہیں ان کے بھی کبڑے اتر با جا رہے ہیں ہے ہے جی اچھا یہ میرا خیال سے سوال جواب کو آپ کو موقع مغرب کے نواز کے بات دے دیں گے یہ تو ایسی آفت آئی ہے کہ وہ تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ہے لیکن یہ کہنا ایسے ہمیں احساس سے کم تری نہیں ہونا چاہیے ایسا احساس سے کم تری نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت حالات کوئی بہت بیٹھتے تھے کوئی پاکستان کو سالاں کوئی بٹھا رہا تھا ہم تو خود تنہائی کا شکار تھے تو اس کو اس طرح انداز سے میں نے خیال میں جو ہے لیکن جس طرح معروف جمہوریت دوسرے اچھے ملکوں میں ہوتی ویسی جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور سب پاکستانی تسلیم کرتے ہیں اس کے لئے میں سرز کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کھو دیا ہے یا ایک دوسرے دور ہو گئے ہیں میں پروفیسر غفور صاحب سے سو فیسے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک گیرے جو سیاسی پارٹیاں ہیں بڑی پارٹیاں ہیں دینی پارٹیاں ہیں بڑی وہ ہمارا قومی اصاصے ہیں ان کو توڑ پھور ان کو انجنینگ کرنا اچھا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مضبوط لائے جائے اور ایک گرینڈ پولٹیکل ڈیالاؤگ کر کے یہ تیہ کیا جائے کہ بھئی کب تک یہ سلسل ستاں چلے گا اور آگے چلنے کی راہ کیا ہے اور میجر ہمارے جو ایشیوز ہیں چاہ پولٹیکل اس پر پرومنشل اٹانومی ہیں یا کالاباک ڈیم ہیں یا اور چیزیں ہیں اس کے اوپر ایک نیشنل کانسنسیس ڈیولپ کرنا چاہیے جبکہ ہم سب لوگ اکھتے سر جوڑ کر بیٹیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے باقی یہ ہے کہ چاہے بینظیر کا دور ہو چاہے نواز شریف صاحب کا دور ہو چاہے یہ دور ہو جو آج کل جس سے ہم گزر رہے ہیں کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو بم چلائے جا رہے ہیں جو ایمان باہر کاؤں مسجد پہ حملے کیے جا رہے ہیں اب خودکش حملوں میں تبدیل ہو چکے ہیں وہ کوئی آج کل نہیں ہوا یہ کام دیکھئے بات سنی فوج کا نام لے رہے ہیں لیکن آپ برائے میں بہنی سیئے سیئے بات کو لیتے ہیں کوئی مذاق نہیں ہو رہا کہ چار سیاسی حکومتوں تھی کراچی کا اور آپ کو پتہ ہے کہ سال میں ایک سو چو سر دن بھی ارتال ہوئے یہاں یہاں لوگ پچاس پچاس سو شل آشے بھی ہاں پر اٹھی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر کئی ملتان میں کبھی کہاں آپ دیکھیں علاقوں میں یہ ہوتا رہا ہے تو کچھ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے چاہے کوئی سکھی حکومت ہو چاہے سیاسی ہو چاہے مسلم لیگ ہو چاہے پیبل پارٹی ہو چاہے فوج ہو وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں تو یہ بھی سوشلی کی بات ہے رائٹ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیندر صاحب نے یا پیبل پارٹی نے اس لئے ویلکم کیا تھا آرمی رول کو کہ دروازہ کھل گیا ان کا کہ اختدار میں آنے کے دروازہ میں سمجھتا ہوں آپ بات کر رہے ہوں کہ پروفیسر صاحب جو کہتا ہے دروازہ کھل گیا تو بات یہ ہے کہ سوچا انہوں نے یہی ہوگا کہ زاولحق صاحب آئے تھے تو پیپل پارٹی ہٹی تھی تو اس وقت جو دوسری بڑی پارٹی تھی اس کو گلے لگایا گیا تھا انہوں نے یہی سوچ ہوگا کہ اب ہماری باری شاید یہ کام ہو لیکن وہ کسی وجہ سے کام نہ ہو سکا تو پھر وہ میرے خال سے پیپل پارٹی شاید اس آرنجمنٹ سے اتنی خوش نہیں ہوئی لیکن میں اس باتیں بلیف کرتا ہوں کہ جب تک سیاسی لوگوں کو آپ پورے طور پر جو ملگیر پارٹیوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا کے چلائیں گے ملک میں ایک مضبوط شاید سیستہ کام پیدا نہیں ہوگا پس پھر میں پروفیسر غفور صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کنٹیمپریری ہسٹری لکھنے پر ان کی میں دل سے عزت کرتا ہوں بہت پروکار باوکار شخصیت ہیں سچ بولتے ہیں اور پاکستان میں ان کی عزت ہوتی ہے اتنے سال شاید میں رہنے کے بعد پھر بھی عزت قائم ہے اس کا مطلب یہ ایک ضرور بہت منفرد شخصیت ہے پاکستان زندہ بات بہت شکریہ جنرل صاحب خواتین و حضرات نواز شریف اقتدار سے عطاب تک صدر محفل کے صدارتی خدبے کے ساتھ ہی یہ محفل اپنے اختام کا پہنچ رہی ہے آخری بات میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ خواتین و حضرات یہ کتاب باہر اسٹال پر موجود ہے یہ کتاب ورس ریڈنگ ہے لائق مطالعہ ہے تمام حضرات نے گفتگو فرمائی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پاکستان کی وہ تاریخ ہے جس کو آپ پڑھنا ہر شخص کے لئے بہت ضروری ہے اس کتاب کی قیمت تین سو پچاس روپے ہے لیکن آج ہم یہ کتاب دھائی سو روپے میں پیش کر رہے ہیں شکریہ کے لئے تشریف لا رہے ہیں حکیم مجاہد برکاتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات میں ادارہ تعمیر عدب کی جانب سے آپ سب کا اور آپ سب کی جانب سے آج کی محفل علم عدب کے صدر اور مہمان مقررین کا شکریہ ادا کرتا ہوں آئیے چائے پیتے ہیں شکریہ شکریہ